تو مجھ سے اکثر یہی لوگ پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے کامیابی تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں جنرلی دیکھا جائے تو کامیابی سے مراد اچھی تعلیم حاصل کرنا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی نوکری حاصل کرنا اور موسٹلی ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو پیسہ کمانا اس لیول تک پہنچنے کو ہم کامیابی کہتا ہے تو یہ نہیں ہے کامیابی 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 ہے is something different ہمارے دین میں دیکھیں اسلام میں دیکھیں تو کامیابی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور دوسروں لوگوں کو نقصان دینے سے بچیں ہم اس چیز کو ہمارے دین کامیابی کہلاتا ہے لیکن دنیاوی کامیابی کی بات کریں تو اس کے لیے پھر ایک لیول ہے ایک میار ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان فالو کرے تو وہ definitely successful ہو سکتا ہے اس دنیا میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کامیابی تک پہنچتا ہے اس کے لیے سب سے پہلا step that is discipline second جو چیز ہے that is perseverance استقامت جو ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے third and the last thing the most important one that is building your influence تو یہ تین چیزیں جو انسان کرتا جاتا ہے at least growth وہ انسان اور بھی زیادہ بہتر کرتا ہے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اگر وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ this is me Hamad Safi everybody آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں that is based upon a question جو کہ مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں definitely اکسر بچے جن سے میں ملتا ہوں نو جوان جن سے میں ملتا ہوں جو بچے تالیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں مترک میں ہوتے ہیں یا مترک کر چکے ہوتے ہیں in future they want to do something in their life and they ultimately call it success اور پوچھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی کا راست کیا ہے اور کامیابی تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے اور ہر انسان ایک goal ہوتا ہے ہر ایک انسان کا ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے they want to see themselves in the shape of something چاہے وہ result بھی ہو سکتا ہے یا وہ اپنی خواہشات جو ہے وہ پورا کر کے بھی ہو سکتا ہے but definitely at the end of the day there is a destiny there is a goal جس طرح کہ ایک انسان پہنچنا چاہتا ہے and they call it success تو مجھ سے اکثر یہی لوگ پوچھتے ہیں جو main سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور کامیابی تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے what are the keys to success تو اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور دیکھیں سب سے پہلے جو بہت ہی ضروری بات ہے وہ تو یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اس کے اپنی stages ہیں اپنے لیولز ہیں کامیابی کے بھی اور کامیابی تک ان کامیابیوں تک پہنچنے کے لیے اپنے اپنے راستے ہیں کچھ لوگ میڈیکل کی فیل میں جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ انجینئرنگ کی فیل میں جانا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے کر کے ہمارے پاس کئی زیادہ فیل جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے سامنے اندفینٹلی یہ ہماری پرسنل انٹرس پر بیسٹ کرتا ہے یہ ہماری فیملی ال انٹرس پر بیسٹ کرتا ہے ہمارے پیرنٹس کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ultimately کہ ہم زندگی میں کیا کریں اور اس لیول تک پہنچنے کو ہم کامیابی کہتا ہے اور جو سوال ہے مین سوال یہی ہے What is the key to success اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو کامیابی جو ہیں جس کو ہم satisfaction بھی کہتے ہیں ایک لحاظ سے کیونکہ ایک انسان جب satisfied ہو جاتا ہے اپنے lifestyle سے اپنے living standards سے اس چیز کو بھی ہم ایک لیول پر کامیابی کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں جنرلی دیکھا جائے تو کامیابی سے مراد اچھی تعلیم حاصل کرنا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اچھی نوکری حاصل کرنا اور اچھے living standards جو ہیں ہونا یہ کامیابی کو سمجھا جاتا ہے کامیابی کا ایک میار ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کامیابی کا میار الگ ہوتا ہے کچھ لوگ شہرت حاصل کرنے کو کامیابی کا میار سمجھتے ہیں کچھ لوگ لوگوں کی خدمت کر کے کامیابی اس کو کامیابی کا میار سمجھتے ہیں اور mostly ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو پیسہ کمانا بڑی گاڑی کا ہونا بنگلے کا ہونا اور اچھی نوکری کا ہونا یا کسی business owner کا ہونا یا کسی company کو own کرنا اس کو mostly ہم کامیابی کا میار سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں which is wrong کامیابی کو ہم صرف اس تک محدود نہیں کر سکتے ہیں بلکہ کامیابی میں کہتا ہوں کہ کامیابی is something success is something unachievable کیونکہ انسان اگر خود کو successful کہہ دیتا ہے تو یہ تو end ہو جاتا ہے آپ کا مقصد آپ کا رستہ آپ کا goal destiny سب کچھ end ہو گیا جب آپ کہہ دیتے ہو کہ میں کامیاب ہو because کامیابی is a full stop success is a full stop اگر آپ کہتے ہو that i am successful تو یہ اپنے full stop لگا دیا اپنے کام کو so اس چیز کو ہم کامیابی کا میار اکثر سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بلکہ جبکہ کامیابی کا میار اگر دیکھا جائے تو یہ نہیں ہے کامیابی کا میار is something different اگر دیکھا جائے تو کامیابی ہماری دین میں دیکھیں اسلام میں دیکھیں تو کامیابی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں ہم دھوکے سے بچیں ہم حرام کمائی سے بچیں ہم حرام کاموں سے بچیں حرام کھانے سے بچیں اور دوسروں لوگوں کو نقصان دینے سے بچیں ہم اس چیز کو ہمارے دین جو ہے کامیابی کہلاتا ہے کامیابی کا میار اس کو سمجھتا ہے ہمارا دین یہ کہتا بھی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص جو ہے وہ نہیں جو جس کے پاس اچ مطلب جو فائننشلی اچھا ہو بلکہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کو اچھا کرتا ہے جو باقیوں سے جو ہیں اپنی آخرت کے معاملے میں یا اپنے عمال کے معاملے میں بہتر ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ آپ رنگ اور نسل سے اور جو اہدہ ہے سٹیٹس ہے اس سے آپ بہتر نہیں ہو سکتے دوسروں سے اگر آپ کو دوسروں سے بہتر ہونا ہوگا تو آپ کو اپنے اچھے عمال جو ہیں وہ بہتر کرنے پڑیں گے تب ہی آپ دوسروں سے بہتر ہو پائیں گے یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے تو دیفنیٹلی آپ اچھے عمال کرو گے آپ کسی کو نقصان نہیں پوچھا ہو گے تو یہ انسان دیفنیٹلی کامیاب ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے لیکن دنیاوی کامیابوں کی بات کریں تو اس کے لئے پھر ایک لیول ہے ایک مایار ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان فالو کرے تو دیفنیٹلی سکسیسفل ہو سکتا ہے اس دنیا میں لیکن یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلو آئی ڈی آز بہت زیادہ ہیں میرے زین میں ممبلنگ اراؤنڈ مائی مائنڈ تو جو ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ ہر انسان کے نصیب میں کامیابی نہیں ہوتی آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں تقریباً آٹھ عرب لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اس وقت اور ان آٹھ عرب میں سے چند ہی گنے چنے سے لوگ ہیں جو آپ کو کامیاب نظر آئیں گے جو آپ کو سکسیسفل نظر آئیں گے اور جو آپ کو بڑے لیول پر نظر آئیں گے وہ چند گنے چنے کچھ لوگ ہیں تو اس کا دیفنیٹلی مطلب یہی ہوا کہ کامیابی ہر انسان کے لئے نہیں ہے وہ انسان جو کامیابی کے میار کو پورا کرتا ہے اور کامیابی کے جو شرائط ہیں جو تین سٹپ سے جس پہ میں بات کروں گا اس کو پورا کرتا ہے وہ انسان جو ہے اگر لگاتار اس کو کرتا رہے تو وہ دیفنیٹلی کامیابی تک پہنچ جاتا ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں وہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے اتنا فرسٹ آف دم جو سب سے پہلی بات ہے کہ انسان کامیابی تک پہنچتا ہے اس کے لئے سب سے پہلا سٹپ کہ انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کی جو منٹل لائف اس کو بہت زیادہ بہتر بناتی ہے بہتر کس طریقے سے بناتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں ڈسپلن نہیں ہے نہ ہمارے گھروں میں ڈسپلن ہے نہ ہمارے سکولز کالجز یونیورسٹیز میں ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے بٹ ایک حد تک جبکہ ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کسی بھی فیل میں ڈسپلن نہ ہو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہماری آرمی کی اگزامپل لینے ہیں پاک آرمی پوری دنیا میں مشہور ہے سب لوگ سب لوگوں کی زبانوں پر پاک آرمی کے چرچے ہیں کہ پاک آرمی اتنی بہترین ہے اتنی سٹرونگ ہے اتنی انٹیلیجنٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے ڈسپلن یہ ایک راز ہے پاک آرمی کی کامیابی کے پیچھے کہ وہ بہت زیادہ ڈسپلن نظر آئیں گے آپ کو میں نے خود یہ نوٹس کیا ہے ان دیفنیٹلی جن لوگوں کا آرمی سے کوئی بھی ریلیشن رہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہوگا اور اس سے اگری کرتا ہوگا دیفنیٹلی ان کی ڈسپلن کی وجہ سے they are something they are worthy of you know they are worthy جس کی تعریف کی جائے اور یا جس وجہ سے ان کا اتنا نام ہے پوری دنیا میں that is because of their discipline تو discipline بہت ہی ضروری چیز ہے بہتر کیسے بناتی ہے آپ کو دوسروں سے کیونکہ ہمارے موشے میں لوگ ڈسپلن کو اتنا فالو نہیں کرتے ہیں ڈسپلن بہت زیادہ لیک کرتا ہے ہمارے موشے میں ہمارے بچوں میں ہمارے نوجوانوں میں ہمارے والدین میں ہمارے گھر میں چاہے ہماری پڑھائی کا نظام ہو انٹرٹیمنٹ کا نظام ہو فون اور تکنولوجی یوز کرنے کا سسٹم ہو اس میں بھی ڈسپلن نہیں ہوتا ڈسپلن ہر ایک چیز میں پائے جاتا ہے چاہے آپ پڑھ رہے ہو اس کا بھی اپنے ڈسپلن ہے اپنی ریگولیشن جائے چاہے آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہو اپنے ڈسپلن ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہو اپنے ڈسپلن ہے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہو اپنے ڈسپلن ہے کسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو آرمی آفیسر ہو دوکٹر ہو انجینئر ہو سائنٹیسٹ ہو یا کمپیوٹر ایکسپرٹ ہو ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز آپ کے پاس اپنے ڈسپلن ہے ٹیچر ہو اس کا بھی اپنے ڈسپلن ہے تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک ڈسپلن ہے اور انسان اگر اس ڈسپلن کو فالو کرتا ہے وہ باقی لوگوں سے بہتر بن جاتا ہے بہتر کیوں ایسیڈ بیفور ہر کوئی ڈسپلن کو جتنے بھی لوگ آپ کو سکسیسفل نظر آتے ہیں ہر ایک چیز کی سپیسیفائی پریوریٹی ہوتی ہے ان کی لائک میں that is why we call them successful that is why we see them on the front every day and every time تو ڈسپلن is the first rule in order to reach towards سکسیس آٹ سے سیکنڈ جو چیز ہے that is پسیورنس استقامت جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے ایک انسان اگر اس کے اندر استقامت نہیں ہے کام کی تو وہ انسان never he is never going to succeed in his life کیونکہ آپ خود دیکھ لیں آپ خود judge کریں you are worthy enough to judge آپ اتنے اکل مند ہیں کہ آپ خود judge کر سکتے کہ ایک انسان ایک کام اگر آپ سوچے تھوڑی دیرے کے لئے کہ ایک انسان ایک کام کو شروع کرے ایک دن تک دو دن تک ایک مہینہ ایک سال دو سال چلتا رہے چلتا رہے بیچ میں اس کو چھوڑ دے تو کیا وہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتی اگر آپ کا ایک مقصد ہے you want to do something in life but اس میں پرسیورنس نہیں ہے اس میں کنٹیویٹی نہیں ہے اس میں استقامت نہیں ہے how are you going to succeed so استقامت جو ہے this is the second thing I'd say really important in order to reach to success اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے the first thing you have to go for is discipline second جیز استقامت آپ نے محنت کرنی ہوئے لوگ ڈی موٹیویٹ کریں گے گھر کی طرف سے مسائل ہوں گے family کی طرف سے issues آئیں گے friends کی طرف سے issues آئیں گے لوگ دوست بنانا چھوڑ دیں گے اپنے دوست جو ہے دکہ دے کے نکال لیں گے آپ کو you do not have to care what you have to really care about is your goal جو مقصد ہے آپ کا because جتنے بھی آپ کو یہ successful لوگ نظر آتے ہیں ان کی لائف میں بھی کیا تھا استقامت آپ دیکھیں کہ بہت سارے challenges انہوں نے فیس کیا اپنی لائف میں اپنے مقصد پہنچنے کے لئے financial issues جتنے بھی بڑے بڑے businessmen آپ کو نظر آتے ہیں سب نے financial issues کو فیس کیا اپنی لائف میں steve jobs دیکھیں کتنا successful ہم نے سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے دنیا کا 10th best entrepreneur مانا جاتا ہے steve jobs کو اس کو اپنی ہی company سے اپنی ہی بنائی ہوئی company apple سے جو ہے دکے مار کر نکال دیا تھا اور نکال دیا تھا کہ تم apple company میں job نہیں کر سکتا آپ سوچیں the 10th best entrepreneur in the world اپنی ہی company سے دکے مار کے اس کو نکال دیا demotivated نہیں ہوا یہ went ahead اس نے ایک نئی company بنائی next کے نام سے اور وہ اس میں computers generate کرتے رہے پھر اس کے بعد software generate کرتے رہے پھر software generate کرتے کرتے اتنا export ہو گیا اس فیل میں کہ apple والوں نے اسے واپس لے لیا اپنی company میں اور کرتے کرتے apple کا CEO بن گیا then he launched iphone, ipod, ipad اور اس طریقے سے macOS اس نے launch کیا macintosh launch کیا iOS اس نے launch کیا اور کرتے کرتے 10th best entrepreneur in the world بن گیا تو کیا تھی اس کے life میں perseverance تھی استقامت تھا وہ چلتا جا رہا تھا وہ رک نہیں رہا تھا بجائے اس کے کہ اس کو اپنی company سے نکال دیا motivated جو ہے کوئی تھانی motivated کرنے والا demotivated ہو گیا but still he did not stop he went ahead اور وہ کرتا رہا اپنے کام کو تو جو انسان جاری رکھتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ مسائل 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 وہ مشکلات کس پر نہیں آتے ہیں ہمارے پیغمبروں کے اوپر مشکلات آئے ہیں مسائل آئے ہیں اور ان جیسے لوگوں پر اگر مشکلات آ سکتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مبارک حستی جن کے لئے ان تمام جہانوں کو بنایا گیا جن کے لئے مجھے اور آپ کو بنایا گیا اور جن کی امت کا ہمیں حصہ بنایا گیا اس جیسی حصہ کی زندگی میں جو ہیں انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور انہوں نے مسائل کا سامنا کیا ہے تو ہم ہماری کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے پر مسائل 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 سو سیکنڈ چیز کیا ہے استقام جیسی حصہ ثرد and the last thing the most important one that is building your influence بلڈن your influence کیونکہ آج کل کے دور میں اس کی پھر حیثیت زیادہ ہے بکوز آج کل کا دور سوشیل میڈیا کا دور ہے and you have to have an influence on your surroundings on the people you live with and you have to have an influence through سوشل میڈیا on everybody that is watching you so influence is really very important now or is outskill کے دیکھا جائے تو so influence build کرنے کے لئے کونسی چیزی ضروری ہے basic one سب سے پہلے be positive and stay positive always اب positivity جو ہے خود positive رہیں گے positive سوچیں گے دوسروں کو وہی محبت دیں گے جو وہ انسان آپ کو محبت دے رہا ہے this builds your influence on others لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا آپ کے ساتھ باتچیت کرنا پسند کرتے ہیں Prophet محمد پیس بھی upon him was a positive person ہمیشہ positive رہتے تھے اور دوسروں کے بارے میں بھی positive سوچتے تھے that helped him build a positive and a huge influence on the people of arab اور آج بھی ان کا influence جو ہے قائم ہے اور تا قیامت پہلتا جائے گا because of this positivity بوڑی عورت ان کے اوپر گند بھینگتی ہے but وہ response میں کیا کرتے ہیں positive رہتے ہیں اور اسی influence کی وجہ سے آج تک بلکہ قیامت تک جو ہے لوگ ان کو یاد رکھیں گے تو بھی positive always stay positive second جو ہے give respect جو انسان عزت دیتا ہے دوسروں کو چاہے وہ اس کے status میں اسے بڑا ہو یا status میں اسے چھوٹا ہو status سے مراد جو ہمارے لیے میار ہے یا معاشرے کے لیے میار ہے اس چیز سے وہ higher ہو یا lower ہو لیکن still you give him respect یہ چیز ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے دوسروں کو عزت دینا دوسروں سے محبت کرنا even اچھا بول even ہمارا دین جو ہے ایک مسکراہت کسی سامنے والے کو دینے کو جو ہے صدقہ سمجھتا ہے کہ آپ کسی سامنے والے کو مسکراہت سے پیش آؤ چھوٹی سی اسمائل کر آپ سامنے والے کو دیکھ کر اس سے کیا ہو تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے so give respect and take respect that is what how it goes is تو آپ نے کیا کرنا ہے that you have to give respect to everybody جو بھی انسان ہے چاہے آپ سے status میں بڑا ہے status میں چھوٹا ہے عمر میں بڑا ہے عمر میں چھوٹا ہے definitely ہمارا دین ہمیں یہی سوٹ سکھاتا ہے چھوٹوں پشفقت کرنا بڑھوں کی عزت کرنا this is what our دین اسلام teaches us so آپ نے اگر influence build کرنا ہے you have to give respect سب کے دلوں میں آپ کے لیے عزت پیدا ہوگی سب کے دلوں میں آپ اچھے انسان جو ہے بن جائیں گے and definitely جو انسان عزت دیتا ہو محبت کرتا ہو محبت سے پیش آتا ہو اس کی عزت ہوتی ہے اور لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ یاد رکھتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کافر کو بھی عزت دیتے تھے وہ نون مسلم کو بھی عزت دیتے تھے وہ جو ہے چھوٹوں کو بھی عزت دیتے تھے بڑوں کو بھی عزت دیتے تھے even وہ لوگ جو ان کے جان کے دشمن تھے نعوذباللہ ان کو بھی وہ عزت دیتے تھے یہ ان کا level تھا یہ ان کا مایار تھا تب ہی آج بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں so give respect and the third thing is I'd say work for others as well کیونکہ دوسروں کے لئے کام کرنا یعنی آسان الفاظ میں خدمت خلق کرنا یہ بہت ہی اچھا کام ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سکون پیدا ہوگا آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی خوش رہیں گے اور لوگ بھی بہتر ہوتے جائیں گے کیوں کیونکہ آپ اور لوگوں کے لئے کام کر رہے آپ خدمت خلق کر رہے خدمت خلق سے مراد جو ہے کئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جسے لوگوں کی بہتر لوگوں کی مدد ہو سکتے ہیں چاہے وہ مالی مدد ہو یا چاہے آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتا ہو علم ہو آپ وہ علم دوسروں سے شیئر کرتے ہو یہ بھی خدمت خلق ہے آپ کے پاس جو علم ہے آپ دوسروں تک پہنچا رہے ہو یہ بھی خدمت خلق کا حصہ ہے آپ دوسروں کی فائننشلی مدد کرتے ہو خدمت خلق ہے آپ زکاة دیتے ہو آپ خیرات دیتے ہو آپ صدقہ دیتے ہو جو ہمارا دین بھی ہمیں کہتا ہے زکاة فرض ہم پر کیوں ہے تاکہ اور لوگوں کی مدد ہو تاکہ سٹینڈرڈ آف لیونگ پورے معاشرے کا سیم رہے اور مدینہ کی ریاست سے ہمیں یہی ایک زمپل ملتی ہے جیسا ایک وقت آیا مدینہ کی ریاست میں کہ زکاة اور صدقہ تو خیرات لوگ لے کے پھرتے تھے لیکن لینے وانا کوئی نہیں تھا کیوں سٹینڈرڈ آف لیونگ برابر ہو گیا تھا بیکوز لوگ مدد کرتے تھے ایک دوسری کیوں سو مدد کرنے سے کیا ہوگا آپ کا انفلوینس بیلڈ ہوگا مدد کرنے سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے عزت بڑی گی اور آپ کے لئے ریسپیکٹ پیدا ہوگی انڈیفینٹلی ریسپیکٹ اور عزت جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کے دل سے ویسے ہی دعا نکلتی ہے سامنے والے کے لئے اور دل سے کسی نے آپ کے لئے دعا کر لی تو آپ کی تکتیری بدل گئی اور کیا چاہیے آپ کو اس زندگی میں سو دیزار دھری بیسک تنگز جو انسان کو سکسیسفل بنا دیتی ہے جو انسان کو کسی حد تک ایک اچھے لیول تک پہنچا دیتی ہے اٹلیسٹ اٹلیسٹ اتنا بہتر بنا دیتی ہے کہ باقی لوگوں سے وہ بہتر بن جاتا ہے ان تینوں چیزوں کے لئے آسے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں The first one is discipline اس میں ہم کافی بات کر چکے ہیں why that is important second one perseverance استقامت اختیار کرنا and the third one that is building your influence تو یہ تین چیزوں کو آپ فالو کرتے جائیں گے and again جو second point perseverance استقامت اگر آپ کو استقامت نہیں ہوگا آپ کے اس کام کی بیچ میں تو آپ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اپنے اس کام تک اپنے اس مقصد تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے تو استقامت اختیار کریں discipline کو فالو کریں ہر چیز کا ہمارے دین نے جو ہمیں discipline دیا ہے اس discipline کو فالو کرو اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور آپ کی جو معاشرے کا discipline ہے اس کو اختیار کریں آپ کے جس کام کا discipline آپ اس کام کی discipline کو فالو کریں گھر کا discipline ہے جو آپ کے پینس نے ایشو کیا ہے اس discipline کو فالو کریں discipline جو انسان فالو کرے گا وہ definitely better بنتا جائے گا اور آگے growth کرتا جائے گا the most important thing is growth success growth کا بھی نام ہے جو انسان growth کرتا ہے he is ultimately successful وہ growth کرنے کے لئے آپ کو انہی تینوں کی چیزوں کی ضرورت ہے again discipline perseverance and building your influence تو یہ تین چیزیں جو انسان کرتا جاتا ہے at least growth وہ انسان اور بھی زیادہ بہتر کرتا ہے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اگر وہ ان تین چیزوں کو فالو کرتا ہے that was all for today ان تین چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی انشاءاللہ if there is anything else you can ask me in the comment section through my email through the contact number on the page کسی بھی چیز کی پوچھ سکتے and definitely I'll try my level best to reply to that اور یہ سیریز انشاءاللہ continue ہوتے رہے گے thank you so much جزاک اللہ خیر اسلام علیکم